بولٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایف آئی آر کے مطابق کراچی پولیس آفیس پر حملہ کرنے والے دہشتگردوں کی تعداد پانچ تھی تین دہشتگرد گاڑی میں سوار ہو کر آئے دو دہشتگرد موٹر سائیکل پر سوار تھے دونوں موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں سے گلے مل کر چلے گئے کراچی پولیس آفیس پر دہشتگردوں کے حملے کا مقدمہ سی ٹی دی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے حملے میں رینجرز اور پولیس کے چار اہلکار شہید اور اٹھارہ افراد زخمی ہوئے کراچی پولیس آفیس پر دہشتگردوں کا حملہ دہشتگردی کی کارروائی کا مقدمہ صدر تھانے کے ایس اے چو خالد حسین میمن کی مدعیت میں سی ٹی ڈی سیویل لائنز میں درج کیا گیا جس میں کل ادم تنظیم کے تین دہشتگردوں اور سہولتکاروں کو نامزد کیا گیا ہے مقدمے میں دہشتگردی، قتل، اقدام قتل، دھماکہ خیز مواد کی دفعات سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر کے مطن کے مطابق جمعے کی شام سات بچ کر پندرہ منٹ پر وائرلیس پر حملے کی اطلاع ملی سات بچ کر بیس منٹ پر قانون نافذ کرنے والے اہلکار موقع پر پہنچے دہشتگرد صدر پولیس لائن کے قریب بنے فیملی کوارٹرز کی اقبی دیوار پر لگے تار کاچ کر اندر داخل ہوئے تین دہشتگرد گاڑی میں سوار ہو کر پولیس لائن پہنچے کار سواروں کے ساتھ مزید دو دہشتگرد موٹر سائیکل پر بھی آئے جنہوں نے کے پی او کی نشان دہی کی جس کے بعد موٹر سائیکل سوار گاڑی میں موجود تینوں دہشتگردوں سے گلے مل کر واپس لوٹ گئے ڈی آئی جی ساؤتھ ارفان بلوچ کی سربراہی میں عام دشمنوں کے خلاف آپریشن ترتیب دیا گیا جوابی کا روائی میں ایک دہشتگرد نے تیسری منزل پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا دوسرا چوتھی منزل پر مارا گیا جبکہ تیسرا دہشتگرد چھت پر جوابی کا روائی میں ہلاک ہوا مارے گئے دونوں دہشتگردوں نے خودکش جیکٹس پہن رکھی تھی ایف آئی آر کے مطن کے مطابق حملے کی ذمہ داری کل ادم تنظیم نے قبول کر لی ہے جبکہ صدر پولیس لائن کے قریب کھڑی دہشتگردوں کی گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور سیکیورٹی حکام نے کراچی پولیس آفیس کی ایک بار پھر سے تلاشی لی گزشتہ رات امارت پارکنگ اور اطراف میں سرچنگ کی گئی مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے شاہنواز قادری سے شاہنواز تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اور تلاشی کے دوران کیا کچھ سامنے آیا ہے کیا برامت کیا گیا ہے لیکن کراچی پولیس آفیس پر حملے کی جو تحقیقات ہیں وہ تو جاری ہے اور گوی سر روز حسطات اداروں اور ساؤت زون پولیس اور بیڈی ایس کی حملے نے ایک بار پھر کراچی پولیس آفیس کی سرچنگ کی ہے سرچنگ کے دوران جائے مزید بارہ چیزیں جائے ملی ہیں سرچنگ میں ملنے والی ایشیا میں ایک ہینڈ گرنیٹ شامل ہے جبکہ پلاسک باکس میں دو نئے پسٹل برامت کیے گئے ہیں جبکہ نائن ایم کی یوکہ ایک سیکٹ بھی ملا ہے تاہم سرچنگ کے دوران ایک خنجر اور کیمرہ اور سمارٹ پول بھی ملے ہیں وہاں پر جو سرچنگ کی گئی تو اس دوران دو گھڑیاں اور ایک مردانہ پس اور ایک چلی ہوئی دو سو دس جائے غیر چلی ہوئی مزید گولیا بھی ملی ہیں دستی بم کے ٹکڑے سبکل جگٹ کا جلاوہ سمان اور بیک اس کے علاوہ اور مزید چیزیں ہیں جو بیڈی ایس کے حملہ ہے اس کو ملی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے کس کے سمان میں تھی کچھ چیزوں پر شک ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ان کا فورنسنگ کرائے جائے گا اور ان تمام اشیاء کو صدر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے فورنسنگ کرایا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا شاہنواز قادری آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا کراچی پولیس آفیس پر حملے میں مارے گئے دہشت گرد کفایت اللہ کے گھر پر لکی مروت میں چھاپا مارا گیا گھر والوں سے تفتیش کے دوران سنسنی خیز ان کشافات سامنے آئے ہیں اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ کفایت اللہ کو گھر میں باندھ کر رکھا گیا تھا لیکن وہ پانچ ماہ قبل فرار ہو گیا تھا اس کی عمر بائیس سے تئیس سال تھی اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کا خیال تھا کفایت اللہ افغانستان فرار ہو گیا ہے پولیس ذراعہ کی مطابق دہشت گرد کفایت اللہ تربیت یافتہ اور افغانستان آتا جاتا رہتا تھا اس کا تعلق کل ادم ٹی ٹی پی ٹی پو گل گروپ سے تھا کفایت اللہ خیبر پختونخواہ میں بھی پولیس پر حملوں میں ملوث تھا اور کراچی پولیس آفیس پر حملے کے بعد سیکیورٹی پر سوالات اٹھکائے حملے کے وقت پولیس چوکیاں خالی تھی دہشت گرد کٹرز کے ذریعے بلڈنگ کی اکبی دیواروں کی خاردار تارے کارٹ کر اندر داخل ہوئے دہشت گردوں نے کاروائی کے لیے گاڑی خرید کر استعمال کی کی پیو کے اطراف کی جیو فینسنگ مکمل کر لی گئی حملے کے وقت سو سے زائد نمبرز مشکوک قرار دیے گئے پولیس ذراعہ کے مطابق دس سے بارہ نمبرز حملے کے بعد سے بند ہیں احمر احمان رپورٹ کر رہے ہیں کراچی پولیس ہیڈ آفیس میں دہشت گردوں کا حملہ تحقیقات میں نیا مور سامنے آ گیا تحقیقاتی اداروں کے مطابق لگتا ہے دہشت گردوں نے کراچی پولیس آفیس کی ریکی کر رکھی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دہشت گردوں کو پہلی منزل پر پوزیشن لیتے دیکھا جا سکتا ہے پہلے ایک دہشت گرد آگے آتا ہے اور پھر دیگر کو ہاتھ کے اشارے سے آگے بلاتا ہے دہشت گردوں نے پولیس لائنز کے قریب ہی اپنی گاڑی پارک کی اور اس کے بعد کراچی پولیس آفیس کی اقبی دیوار پر لگی خاردار تاروں کو کٹرز کے ذریعے کاٹا دیوار پھلانگی اور فائرنگ شروع کر دی تحقیقاتی حکام کے مطابق جب دہشت گرد کے پیو کی بلڈنگ میں داخل ہوئے تو چوکیاں خالی تھیں دہشت گردوں سے ملنے والی دو ایس ایم جیز میں سے ایک کا نمبر مٹا ہوا ہے جبکہ بٹ پر لال رنگ بھی لگا ہوا ہے حلاق دہشت گرد اپنے ہمرا نیلے رنگ کے بیگز بھی لائے تھے جس میں کھانے کا سمان تک موجود تھا دہشت گرد جس گاڑی میں سوار ہو کر آئے تھے اس گاڑی کے چوری ہونے یا چھینے جانے کا کوئی ریکارڈ سامنے نہیں آیا ہے تحقیقاتی حکام کے مطابق دہشت گردوں نے گاڑی خرید کر اس کاروائی میں استعمال کی گاڑی سال دوہزار تیرہ سے اب تک پانچ بار ایک ہی شو روم سے فروخت ہوئی ہے کار شو روم مالک پنجاب میں ہے جسے کراچی طلب کر لیا گیا ہے گاڑی کی تلاشی کے دوران بھی ایک دوسری گاڑی کی نمبر پلیٹ ملی ہے گاڑی سے دہشت گردوں کے فنگر پرنٹ بھی حاصل کر لیے گئے ہیں مارے گئے دہشت گردوں کی شناخ زالہ نور کفایت اللہ اور مجید بلوچ کے نام سے کر لی گئی ہے دوسری جانب حملے کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے احمد رحمان خان سامہ کراچی اور اب پشاور سے ایک افسوسنا خبر شامل کریں گے جہاں اسلامیہ یونیورسٹی میں چوکیدار نے فائرنگ کر کے لیکچرار کو قتل کر دیا ہے مزید افصالات جانتے ہیں شاہب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہب بتائیے ماجرہ کیا ہے وجہ کیا بنی اس واقعے کی یہ پشاور کا اسلامیہ کالوجی نیورسٹی ہے جہاں میں اب سے کچھ دیر قبل افسوسناک واقعہ پیش آئے کہ چوکیدار کی فائرنگ سے لیکچرار قتل ہو گیا چوکیدار شیر محمد اور بشیر محمد کے درمیان اس کے پہلے بھی تلکلامی ہوئی جس کے بعد جگڑا ہوا جگڑے کے بعد دونوں نے ایک دکھ سے پر پسٹول تانی اور چوکیدار نے فائر کر کے جو لیکچرار کا اس کو قتل کر دیا ان شاہدین کے مطابق اس سے پہلے بھی دونوں کا ایک کیل کے درمیان جگڑا ہوا تھا جس کے بعد ان کا راضی نامہ ہوا تھا لیکن آج ایک بار پھر ان دونوں کا جگڑا ہوا جس میں چوکیدار نے فائرنگ کی ہے معاملے کے بعد چوکیدار موقع سے فرار ہو گیا اور لیکچرار کو پوسٹ مارٹن کیلئے اسپتال متقل کر دیا بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے شہاب صدر مملکت عریف علوی پیر کو الیکشن کی تاریخ دے یا پھر مصطافی ہوں عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید کا مطالبہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا مریم نواز جواب دو کون اس حکومت کو لائیا اگر آپ کی حکومت نہیں ہے تو تیس اپریل تک اس ملکی سیاست کا فیصلہ ہو جائے گا طوفان بھی آ سکتا ہے شیخ رشید نے کہا صوبائی اور مرکز کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے صدر علوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ ستیفہ دے آئینی طور پر صدر علوی صاحب اختیار رکھتے ہیں باقی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتی ہے جو یہ سیاسی طور پر پک پک کریں ٹین ٹین کریں ٹین ٹین فش کریں ساٹھ دن گن لیں تیس اپریل تک اس ملک کی سیاست کا فیصلہ ہو جانا ہے مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ میری حکومت نہیں ہے تو پھر جرت کرو بتاؤ کس کی حکومت ہے صوبے اور مرکز کے ایک اٹھے الیکشن ہوں گے اس ملک کو بران میں دھکیلے میں الیکشن کمیشن نے عزت نہیں کمائی اگر عمران خان کہے گا تو بائیس تاریخ کو سب سے پہلی گرفتاری شیط رشید دے گا دس ہزار کنٹینر کھڑے ہیں پورٹ میں اب گیارہ ہو گئے ہوں گے جس دن میں گیا اس دن نوزار آٹھ سو اسی تھے اس قیمتوں کے بڑھانے سے بھی آئی ایم ایف ان کے ساتھ مطمئن نہیں ہے ان کو پتہ یہ چور ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاریوں سے مطالق صدر عارف علوی کے خط پر سخت اعتراضات اٹھا دیئے ہیں تہا کہ صدر مملکت کا خود مختار ادارے سے مطالق بے حصی کے الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں کسی بھی آئینی ادارے کو مخاطب کرنے کے لیے بہتر الفاظ کا انتخاب ضروری ہے حکام کل صدر مملکت کی جانب سے طلب کردہ اجلاس میں شریک ہو کر اپنا موقف بازے کریں گے اور وزیر اطلاع سن شرچی لینا میمن کی صدر مملکت پر تنقید کہا صدر مملکت کو ایوان صدر کے عہدے اور کردار کو سمجھنا چاہیے صدر کو ٹائگر فورس کے میمبر کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے صدر افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں بدقسمتی سے صدر کا بیٹا مسلح افواج کے خلاف سوشل میڈیا موہی میں ملوث ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر آزم شاہد خاکان باسی کا کہنا ہے کہ فوج کا اثر سیاست اور معیشت پر ہے تمام مسائل آپس میں جڑے ہیں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری ہوا ایسے معاملات سے بگاڑ پیدا ہوا نون لیگ سے کوئی ناراضی نہیں سیاست کے بجائے ملکی مسائل کے حل کی بات کر رہا ہوں اگر سیاسی جماعتوں میں سنجیدگی نظر نہ آئی تو الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں سیاست جو ہے وہ معیشت سے لہیدہ نہیں ہے جو ملک کا انصاف کا نظام ہے جو جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ سیاست سے لہیدہ نہیں ہو سکتا وہ معیشت سے لہیدہ نہیں ہو سکتا ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی ایک اثر ہے ایک مداخلت ہے سیاسی نظام کے اندر معیشت کے اندر یہ سب جیزیں لہیدہ نہیں ہو سکتی ہیں دوہزارہ کا الیکشن بڑے واضح طریقے سے چوری ہوا ان سب معاملات نے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اور بگاڑ دیا ہے میں ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن نہیں لڑ سکتا میرا چوئیس یہ ہے کہ میں الیکشن لڑو یا نہ لڑو اگر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ نظام جو ہے ملک کے مسائل کا حل دے رہا ہے تو میں الیکشن میں انصال لوں گا ایک ایسا الیکشن جو ملک کو حل نہ دے سکے اس کے اندر مجھے مقصد نہیں ہے سیاست اور ملتان میں پی ایسل کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا کاریگر کا محمد رزوان کے لیے انوکھے انداز میں محبت کا اظہار سری لنکا سے لکڑی منگوا کر محمد رزوان کے لیے سپیشل بیٹ تیار کر لیا اور کہا کہ آج کے میچ میں محمد رزوان کو بیٹ گفٹ کریں گے مزید ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے محسین علی سنسلی خیز مقابلے جاری ہیں آج ملتان سلطانس کا اسلام آباز یونیٹس کے بابین میچ کھیلا جائے گا اس وقت تمام تیاری مکمل ہو چکے لیکن ملتان کے مہیناز کاریگر ہیں جو بلے بناتے ہیں جو محمد وسیم ہے انہیں خاص طور پر محمد رزوان کے لیے سری لنکا سے لکڑی بنوا کے بلہ بنوا انہوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم تمام کاریگر آج ملتان سلطان میں جا کے میچ بھی دیکھیں گے اور محمد رزوان کو یہ بیٹ کیفٹ بھی کریں گے یہ رزوان بھائی کو ہم نے گفٹ کرنا ہے بیٹ ہم نے سپیشلی سری لنکا سے یہ وڈمنگ بھائی ہے اور ان کے لیے بیٹ ریڈی کی ہے ہمارے تمام جتنے بھی کاریگر ہیں وہ ملتان سلطان کو سپورٹ کرتے ہیں دل کی عطا گیرائی سے ٹھیک ہے تو ہم ہماری خواہش ہے کہ یہ بیٹ ان کو ہم سپونسر کریں جبکہ ناپرین کے باس پر کہنا تھا کہ تمام ہمارے کاریگر انہیں مل کے اس بیٹ کو بنایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو محمد رزوان جو بیٹ کھیلیں گے اس سے چھکی بھی زیادہ لگیں گے چوکی بھی زیادہ لگیں گے تو ان کی خوشی ہوگی کہ ملتان کی طرف سے ان کو گفٹ دے دے گا انہوں نے یہ بیٹ بنا لیا ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں آج ملتان سلطانز اور اسلامباد یونائٹیڈ کا میچ ملتان کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا ملتان کی لڑکیاں ملتان سلطانز کو سپورٹ کرنے کے لیے سٹیڈیوم کا رکھ کر رہی ہیں مزید جانتے ہیں سما کے نمائدے مکرم خان سے مکرم بتائیے سٹیڈیوم میں کیا محول دیکھ رہے ہیں آپ بلکل میں موجود ہوں ملتان کرکٹ سٹیڈیوم میں اور آج ملتان سلطان اور اسلامباد یونائٹیڈ کے درمیان ایک کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور شائکین کرکٹ کی بڑی تعداد میں شائکین کرکٹ رکھ کر رہے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیوم کا اس وقت ایک فیملی بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گی کسے سپورٹ کر رہی ہیں اور کہاں سے آپ آ رہی ہیں ہم دفکٹ سے آ رہے ہیں اور ملتان سلطان کا سپورٹ کر رہے ہیں فیوریٹ پلئیر تو عماد وسیم ہے لیکن وہ کراجے سے بلانگ کرتے ہیں بہت زیادہ خوشی ہے کل پورا دن ہم ایکسائٹڈ سے کل رات بھی نیند نہیں آئی کل دن بھی ہمارا پورا ایکسائٹڈ میں گھس رہا ہے کیسے ہم لوگ جائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون جیتے گا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اب بھی ہے جو اب ہم دیکھیں گے بس بلکل ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کیونکہ آج ملتان سلطان اور اسلامباز یونائٹڈ کا میش دیکھنے کے لیے یہ آئے ہیں ہاتھوں میں ٹکٹ سامے یہ اب رخ کر رہے ہیں کرکٹ سٹیڈیم کا کیونکہ گیٹس جو ہیں اوپن کر دیا گیا ہیں شائکی نے کرکٹ کے لیے اور دس بجتے ہی جو ہے فری بس سرویس کا بھی نقاد جو ہے وہ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے ملتان سلطان کے کھلاڑی اسلام امیر کہتے ہیں کہ خواہش تھی انٹرنیشنل کرکٹ میں کین ویلیمسن کی وکٹ لوں جو پوری ہو گئی پہلی ڈیبیو وکٹ کین ویلیمسن کی ہی لی اب ویرات کوہلی کو بول کرنے کی خواہش ہے خواہش تھی کین ویلیمسن کو تو اللہ نے مجھے پہلی وکٹ ہی وہی دروائی ابھی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا بس یہی تھا کہ میں اس کو اچھی بالین کروں گا میرے کلاب میں نیٹ کے بچے مجھے کہتے تھے پہلی آپ نے کین ویلیمسن کا اٹھ کرنا ہے تو میں ان کو دیکھا تھا کہ میں نے کہا یار وہ دنیا کا نمبر ون پلئیر ہے وہ جیسے کھیل تھا وہ نہیں اٹھونے والا اور اللہ نے وہ پہلی ڈیبی وکٹ کروائی ہو رہا ہے ایسا بال کروا دیا بس یہی ایک خواہش ہے برات کوہلی کو بالین کرنے کی کچھ بات کریں مہنگائی کی تو مہنگائی نے سبزیاں بھی غریب عوام سے دور کر دی ہیں لہور کے سبزی منڈی میں پیاز ڈیڑھ سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے لیکن بازار آتے آتے قیمت دو سو بیس روپے کلو ہو جاتی ہے سبزی منڈی میں مطر ایک سو اسی روپے کلو میں دستیاب ہے لیکن بازار میں ڈھائی سو روپے میں فروخت ہو رہے ہیں دکانداروں نے سرکاری ریٹ کو ہوا میں اڑا دیا ریپورٹ کریں گے علی رزا یہ ہے پیاز جو منڈی میں ڈیڑھ سو روپے کلو مل رہا ہے لیکن بازار پہنچتے پہنچتے یہ گہا کے آنسو نکلوا دیتا ہے قیمت دو سو بیس روپے سے کم نہیں بٹر منڈی میں ایک سو اسی روپے فی کلو اور بازار میں ڈائی سو سے بھی مہنگی ہے مارکٹ میں سبزی مہنگی ہے اس لیے ہم منڈی کی طرف روک کرتے ہیں کہ چلیں کمپیرٹو لی جو اینہ آپ کو مارکٹ سے یہاں سستی سبزی ملتی ہے ٹماٹر بیمنگ ہے پیاز بیمنگ ہے کسی طرح پیٹرول بیمنگ ہے میرا خود چپس کارڈ ہے اور ابھی میں آئے ہو آلو کا ریٹ سوچ کے تو میں یہ حیران ہوں کہ میں کیا بیچوں منڈی اور عام مارکٹ میں سبزی کے ریٹ میں خاصہ فرق ہے سوال یہ ہے کہ منڈی سے مارکٹ تک آتے آتے سبزی کے ریٹ ڈبل کیسے ہو جاتے ہیں آئیے آپ کو حقیقت دکھاتے ہیں تیس ہزار پہ انتیس ہزار یا چالیس کی پرچیزنگ کی ہے اس کے اوپر چھ سات ہزار پہ ایکسٹرا خرج پڑ گئے اس میں ابھی ورکرز کے پیسے نہیں ہیں تو مجھے یہ بتائیں نہ ہم اس کو کس باہو پہ بیچیں گے سبزیوں کے ریٹ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوکیلٹی کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے اب میں گارڈن آن میں رہتا ہوں وہاں جو راجہ مارکٹ ہے وہ سب سے ایکسپنسیو ہے اور ادھر اگر نقشہ سٹاپ پر آئے تو ریٹ کا کافی ڈیفرنس ہے ہر بزار میں سرکاری ریٹ لسٹ تو چسپا ہے لیکن دکاندار منچاہی قیمت وصول کر رہے ہیں اور جناب لال لال ٹیماتر کی قیمت نیشے آگئی ہے کراچی کی سبزی منڈی میں ٹیماتر دس سے بارہ روپے فی کلو میں فروغت ہو رہا ہے عام دکانوں پر ٹیماتر کی فی کلو قیمت چالیس سے پچاس روپے ہے خرشی دعلم کی رپورٹ دیکھئے اینڈو الائیار میں یہی ٹیماتر تین روپے کلو فروغت ہو رہا ہے لیکن کراچی کے مختلف بزاروں میں اس کی قیمت چالیس سے پچاس روپے کلو وصول کی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم معلوم کریں گے منڈی کے تاجروں اور خریداروں سے شہر کے حساب سے منڈی میں سستا ہے وہ اس لیے یہاں وہاں جا کے مہنگا کرتے ہیں کراہ بھرتے ہیں گاڑیوں کے کراہ بھی بھرتے ہیں یہاں پہ تو سسا ہے ہاں سے تھوڑا تھا تھوڑا فرق ہے زیادہ سی باتیں اتنی دور سے آ رہے ہیں کچھ تو فرق مل رہا ہے یہ بات ادھر ہمیں دو چار پانچ روپے کا فرق ملتا ہے تو ہم ادھر سے چل کے ادھر آ جاتے ہیں سبڑی منڈی سے سودا لے لے دیں ایک ہفتے کا پورا یہ ٹیماتر آپ کو آج پڑے گا اللہ تمہارے بلا کرے یہ بارہ تیرہ روپے کا کلو پڑا ہے مانڈی میں تو اگر اندرون یمین بلکل پری بی دے ہوئے تو یہاں پہنچنے میں بیس روپے پچیس روپے کلو ڈیزل اور پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے یہاں پہ پڑتا ہے آپ یہ سمجھ لے کہ دس روپے کلو اسٹیم ٹیماتر بھی کر رہے جو کہ زمیدار بہت نقصان میں اسٹیم جا رہے ہیں پترہ کلو وزہ نے بھائی پترہ کلو وزہ نے ڈائسٹو کا ڈائسٹو کا ٹنڈو الائیار سے جو ٹیماتر تین روپے کا سفر شروع کر کے کراچی پہنچا ہے تو یہاں اس کی قیمت دس سے بارہ روپے فی کلو منڈی میں وصول کی جا رہی ہے البتہ شہر کے مختلف بازاروں میں اس کے الگ الگ ریٹ مقرر ہیں لیکن تاجروں نے اچھی بات یہ بتائی کہ رمضان المبارک میں ٹیماتر کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی کیمرمن محمد عاطف کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی اور جیکب آباد میں سلاب کے باعث ذریعی زمینے کاشت کے قابل نہیں رہی پیاس کی فصل وقت پر تیار نہ ہو سکی کاشتکار کے مشکلات کے مطالق مشتاق خارانی کی ریپورٹ میں دیکھتے ہیں یہ جیکب آباد ہے جہاں سے پچھلے سال تک پیاس پورے ملک میں سپلائی ہوتی تھی لیکن سلاب کے بعد زمینیں تباہ ہو گئی ہیں ایک سو پچاس اکڑ میں سے صرف پچاس اکڑ پر پیاس کی کاشت کی گئی ہے وہ بھی اب تک مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی یہی پیاس جب تیار ہوتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں منڈی منڈی والے ہم سے کم میں لیتے ہیں سال بارش ہوا ہے سلاب آ گیا اور پیچھے رہ گیا فیاس کا فصل پچاس کلو کا تورہ جو چھے ماہ پہلے منڈی میں ڈھائی ہزار کا بکتا تھا اب چھے ہزار میں فروخت ہو رہا ہے اس سال برساتوں کی وجہ سے سندھ کا پیاس بہت زیادہ متاثر ہوا دس پندرہ دنوں میں بلوچستان کا لوکل پیاس شروع ہو جائے گا امید ہے ریٹ نارمل ہو جائیں گے سلاب کے اثرات پیاس سمیت دیگر سبجیوں پر بھی آئے ہیں آبادگاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں خاد اور دیگر اشیاء پر سبسیڈی دی جائے تو قیمتیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں مشتاق خارانی سما جیکاب آباد الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے ایوان صدر میں اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی تجویز دے دی کہا صدر کے ساتھ سبائی الیکشن پر مشاورت کی آئینی حیثیت نہیں مزید بات کریں گے سما کے نمائندے زلکرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلکرنین بتائی اس تجویز کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں لیکن ویسے تو سوموار کے روز ایچھ ہوتا تھا الیکشن کمیشن اکرام کی صدر مملکت کے ساتھ مشاورت بھی ملاقات ہوگی نام الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے انہیں تجویز دی ہے کہ صدر کے ساتھ مطاعت ہونے والے جراس کو شرکت نہ کی جائے کیونکہ صدر کی عام انتخابات کا معاملہ صدر کی ڈومین میں نہیں آتا اس کے لئے آئین بڑا واضح ہے کہ گورنرز نے آرٹیکل اسو پانچ ٹیم کے تحت تاریخ پالنگ کے مقرر کرنی ہے نہ الیکشن کمیشن کے اختیار ہے نہ ہی صدر مملکت کے اختیار ہے اس لئے جلاس میں شرکت نہ کی جائے اس تجویز کے اوپر اب چیف الیکشن کمیشن نے سو موار کو صبح ساڑھے نو بجے مشاورتی جلاس طلب کر لیے جس میں الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی لہوا سیکٹری الیکشن کمیشن سپیشل سیکٹری اور میمران شرکت کریں گے جس میں مشاورت کر کے اس بات کے فائنل کیا جائے گا کیا صدر مملکت کے مطاعت ایوان صدر میں ہونے والے جلاس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں نیوز بولٹن سے فیلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما